بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ پوائنٹ ایک ایو کے تمام ویورز کی خدمت میں عدب بھرا سلام امید ہے آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بار بار میسیجز کے ذریعے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر میں پرموڑ تو نیکسٹ کلاس میں ہو گیا ہوں لیکن میرے ٹوٹل نمبر اب کتنے ہیں مجھے کتنے نمبر ملیں گے میری پرسنٹیج کیسے بنے گی پریکٹیکل کے نمبرز ایڈ کر کے میرے ٹوٹل مارکس کس حساب سے ہوں گے یہ سارے سوال ہیں جی ان سب سوالوں کے جواب کے لیے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارمولے کے ذریعے آپ اپنے نمبرز خود معلوم کر سکتے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹ پوائنٹ ایک ایو کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے جی تڈے سٹوڈنٹس پرکستان کے جو ٹوئنٹی نائن بورڈز ہیں ان میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ریزلٹ آؤٹ کرنے کے لیے دو فارمولے دی ہیں جن میں سے کسی ایک فارمولے کے مطابق آپ کا ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا جو پہلا فارمولے ہے وہ زیادہ اہم ہے اور نائنٹی فائی پرسنٹ یہی امید ہے کہ ریزلٹ کارڈ جو آپ کا ایشو ہوگا وہ اسی کے مطابق ہوگا یعنی پلان ون کافی امیت کامل ہے اور میں پہلے آپ کو پلان ون ہی بتاؤں گا اس پلان ون کے مطابق آپ کے نمبرز کچھ اس طرح سے کاؤنٹ ہوں گے آپ تھوڑا ذن میں رکھیے گا فرض کیجئے کہ آپ کے پارٹ ون میں کتنے نمبر ہیں فور تھرٹی فائیو یہ ہم ایک فرض کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر آپ پارٹ ٹو کے بھی اتنے ہی ایڈ کر لیں یعنی فور تھرٹی فائیو پارٹ ون میں فور تھرٹی فائیو ہی پارٹ ٹو میں تو یہ ٹوٹل کتنے ہوگے ٹوٹل ہوگے ایٹ سیونٹی یعنی آٹھ سو ستر نمبر اب یہ جو آپ کا ٹوٹل ایک بنا ہے اب اس ٹوٹل کا آپ تھری پرسنٹ لے لیں وہ تھری پرسنٹ کیا ہے وہ آپ کے وہ گریس مارک ہیں جو آپ کو حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے اب ہم ایٹ سیونٹی کا تھری پرسنٹ لیں گے یعنی تھری آور ہنڈرڈ ملٹیپلائے ایٹ سیونٹی تو یہ ہمارا جو آنسر آئے گا یہ آئے گا ٹوانٹی سیکس یعنی یہ جو ٹوانٹی سیکس ہوں گے یہ ٹوٹل کا تھری پرسنٹ ہے اور یہ بنے گے ہمارے گریس مارک تو اب ہمارے ٹوٹل نمبر پہ نے بنے تھے ایٹ سیونٹی اس میں ہم تھری پرسنٹ گریس مارک جو ہے وہ آئیڈ کریں گے یعنی ٹوانٹی سیکس تو ایٹ سیونٹی پلس ٹوانٹی سیکس یہ ٹوٹل ہو جائیں گے ایٹ نائنٹی سیکس تو اس طرح سے آپ کے ٹوٹل اس فارمولے کے طاعت آپ کے یہ ٹوٹل تھیوری کے نمبر بنے ہیں وہ ہیں ایٹ نائنٹی سیکس اب پہنے آپ دیکھیں فارمولے جو ہے دوسرے کو کہ فارمولہ نمبر دو کیا ہے پلان بی کا جو فارمولہ ہے اس کے مطابق آپ کو جو گریس مارک ملیں گے وہ صرف آپ کو سیکنڈ پارٹ میں ملیں گے یعنی پلان بی کے حساب سے آپ پارٹ ون کے نمبر آپ ایڈ کریں یعنی فور تھرٹی فائیو اب جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے بھی آپ فور تھرٹی فائیو ہی پلس کریں اور اب یہ جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے یعنی جس میں آپ نے حصل کی ہیں فرض کیا فور تھرٹی فائیو اب اس فور تھرٹی فائیو کا تھری پرسنٹ لیں یعنی گریس مارک صرف آپ کو ایک پارٹ کے ملیں گے تو فور تھرٹی فائیو کا جو بنے گا تھری پرسنٹ وہ بنے گا تھرٹین مارکس یعنی پہنے چھبیس تھے تو اب اس میں تیرہ ہو جائیں گے اب آپ کے گریس مارک بن گئے تھرٹین اب پارٹ ون کے فور تھرٹی فائیو پار ٹو کے فور تھرٹی فائیب اور پار ٹو کے گریس مارک کتنے ہوگئے تھرٹین یہ ٹوٹل ملا کے بن جائیں گے ایٹ ایٹ تھری یعنی ایٹ ہنڈرڈ ایٹی تھری تو اب اس کے مطابق آپ کے تھیوری کے ہوگئے ایٹ ہنڈرڈ ایٹی تھری اب آ جائیں پریکٹیکل کے اوپر پریکٹیکل کے ٹوٹل مارکس تھرٹی ہیں پریکٹیکل کے جو ففٹی پرسنٹ ہیں وہ تو سب کو دیے جائیں گے لازمن یعنی تھرٹی میں سے ففٹین نمبر تو سب کو ملیں گے وہ تو سارے پہلے ہی ایڈ کرنے اب دیکھیں باقی جو ففٹین بچیں گے وہ کسی حساب سے ملیں گے یہ دیکھیں ٹوٹل ہوئے تھرٹی اس میں سے ففٹین آپ کو مل گئے اب باقی جس سبجیکٹ کے آپ نے پریکٹیکل کے نمبر ملوم کرنے ہیں اس کے سب سے پہلے اوپر آپ آپ اوپڈین مارکس لکھیں نیچے ٹوٹل مارکس لکھیں اور اسے ملٹیپلائے کریں ہنڈر سے تو آپ کی پرسنٹیج آ جائے گی فرض کریں فزیکس میں آپ نے سیونٹی فائیو لی ہیں آوٹ آف ایٹی فائیو تو سیونٹی فائیو آوٹ آف ایٹی فائیو ملٹیپلائے ہنڈر تو آپ کا یہ بن گیا ایٹی ایٹ پرسنٹ یعنی آپ کا فزیکس کا جو ریزلٹ ہے وہ ایٹی ایٹ پرسنٹ ہے اب آپ ففٹین نمبروں کا ایٹی ایٹ پرسنٹ لیں گے یعنی جو پندرہ نمبر باقی بچے ہوئے ہیں ان کا آپ ایٹی ایٹ پرسنٹ لیں اب ففٹین کا ایٹی ایٹ پرسنٹ کیسے آگیا ایٹی ایٹ آوٹ آف ہنڈر ملٹیپلائے ففٹین تو یہ بنیں گے تھرٹین پوائنٹ ٹو تھرٹین پوائنٹ ٹو یعنی پہلے آپ کے ففٹین اب تھرٹین پوائنٹ ٹو ان دونوں کو آپ پلس کر لیں گے تو یہ بنیں گے ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ ٹو یعنی اب آپ کو فزیکس کے پریکٹیکل میں جو نمبر ملیں گے وہ کتنے ملیں گے وہ آپ کو اٹھائیس نمبر ملیں گے تو یہ ایک سبجیکٹ کے پریکٹیکل کے نمبر ہوگے اسی طرح آپ باقی سبجیکٹس جن کے پریکٹیکل ہوتے ہیں ان کے نمبرز لے لیں کیلکلیٹ کر لیں اور پھر ان تمام پریکٹیکل کی کتابوں کے جتنے نمبر ہوں گے یہ ساتھ ایڈ کر کے ان سب کو جوڑ کر انہیں آپ ٹوٹل تھیوری کے نمبرز کے اندر ایڈ کر لیں تو اس طرح سے آپ کو آپ کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے تو یہ ہیں دو فارمولے جن کے ذریعے آپ اپنے نمبر ملوم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈیسٹورنٹس یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتی ہے فیڈرل پولیسی یعنی وفاقی حکومت کا منصوبہ اور ایک ہوتی ہے صوبائی پولیسی اور اس کے نیچے ہر بورڈ کی اپنی اپنی ایک پولیسی ہوتی ہے اور اکثر ان تمام پولیسیز میں بڑا فرق ہوتا ہے ہر سطح کے اوپر ترجیحات بلکل مختلف ہوتی ہیں اسی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ ہمیں مختلف خبریں سننے کو ملتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے پریشان بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ امید رہنا چاہیے آپ کے ریزلٹ کے حوالے سے بھی کچھ معاملہ اسی طرح کا ہے وفاق کی پولیسی کچھ اور ہے اور صوبوں کی پولیسی کچھ اور ہے لہٰذا آپ بے فکر ہو جائیں جیسے ہی کوئی فائنل نوٹیفکیشن ریزلٹ کارڈ ایشو ہونے کے حوالے سے آئے گا خصوصاً صوبہ پنجاب کی وزارت تعلیم کے حوالے سے تو ہم آپ کو بروقت انشاءاللہ مختلف کریں گے آخر میں ڈیسٹوڈنٹس آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے اگر پہلے نہیں کیا تو تاکہ آپ کو تمام ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس اور انفرمیٹیوز ملتی رہیں انشاءاللہ بروقت ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے درمیان شیئر کریں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ